کوششن آپ کے سامنے یہاں پر ہے اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں سمجھی یہ کوششن جو ہے آپ کا صلوصن سے ریلیٹڈ ہے موسٹ امپورٹن کوششن ہے موللیٹی کی بارے میں آپ کو پتا ہے موللیٹی سے ریلیٹڈ ہے آئیوڈین ایک سولیوٹ ہے جو بینجین میں ڈیزولو ہے اوکے اور ہمیں بینجین میں ایک بینجین کو ہم نے سولوینٹ مانا گیا ہے آئیوڈین سولیوٹ ہے اور آئیوڈین کا جو مول فریکشن دیا گیا ہے وہ پوائنٹ ٹو فائب دیا گیا ہے مول فریکشن مول پرواز آپ سے پوچھا گیا مولیلٹی نکالیے کیا نکالے پرس میں کیونکہ مول فریکشن دیا آئیوڈین کا اور آپ سے مولیلٹی پوچھا گیا ہے تو آئیوڈین کا مول فریکشن ہوتا ہے پوائنٹ ٹو فائب مول فریکشن اور مولیلٹی پوچھا گیا تو مولیلٹی برابر کیا ہوتا ہے given mass upon mass of solvent اور یہ کیا ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا تو اسے کیا کہتے ہیں اب آپ کے سامنے یہ کوئی سوال کیسے لگے گا اب مول فریکشن براؤر مانا ہم نے نمبر آر مولز آف آئوڈین ہم نے اس مول ان اور بنجین ایک سولبنٹ اس کے نمبر آر مولز کو ہم نے کیپٹل ان مان لیا جب مول فریکشن نکالتے جس کا نکالا جاتا ہے وہ اوپر ہو جاتا ہے بٹے ٹوٹل مولز براؤر یہ نکل آئے ایوڈین کا مولز اور بٹے آئوڈین کی مولز بینجین کی مولز تو یہ فارمولا بن گیا تو یہاں سے ریلیشن نکالو اس کا ملٹی کروز ملٹیپلائی کر دیا اس میں تو یہ آگیا تو یہاں سے اگر دھیان سے دیکھیں ایک میں سے 0.25 گئے گا تو 0.75 N بچے گا تو relation نکل کے آگیا N small N بٹے capital N برابر 1 بٹے 3 اور small N برابر capital N بٹے 3 اب small N کی بیلو یہاں پر پڑ کر دیں مولیلٹی میں تو کیا نکل کے آئے گا N بٹے capital N بٹے 3 اور یہاں کیا نکل کے آئے گا ماں صاحب solvent کس میں ہے KG میں اب ہمیں relation نکالنا یہاں پر ایسی بیلو رکھ دو جس سے یہ capital N کٹ جائے تو capital N نکالنے کے لئے آپ کو پتا solvent ہے تو ہمارا solvent کا solvent کا number of moles کتنا ہے capital N solvent کا یہ کس کا ہے solvent کا ہے number of moles تو اس کا mass upon molar mass ٹھیک ہے اب یہاں سے نکالنا کیا مجھے جلی بتاؤ کیا نکالنا ہے mass mass نکالنا ہے اس کا solvent کا solvent کا mass number of moles molar mass لیکن جو mass یہاں نکل کے آئے گا وہ mass کس میں نکل کے آئے گا gram میں کیسے پتا چلا moles کی unit ہوتی ہے moles جانتے ہی ہو یہ کیا ہے molar mass تو molar mass کی unit کیا ہوتی ہے gram پر mole آپ کو پتا ہونا چاہیے gram پر mole 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 کٹ جائے تو answer کس میں آئے گا gram میں تو mass جو آئے گا وہ gram میں آئے گا مجھے kilogram میں چاہیے کس میں چاہیے کیونکہ یہاں پر جو value ہے یہ molality میں جو given mass solvent کا وہ کس میں ہے kg میں تو kg میں لانے کے لیے ہم کیا کریں گے 1000 سے divide کر دیں گے تو کس میں آ گیا یہ kg میں اب اس کی value اٹھا کے ہم molality میں رکھ دیں گے question number 1 میں تو molality برابر number of moles into 3 into کیا ہو جائے گا یہاں پر value رکھو 1000 کھاں چلے جائیں گے اوپر چلے جائیں گے ends and cancel ہو جائے گا تو 1000 1000 upon 3 into capital M capital M کیا ہے جلی سے بتاؤ capital M یہاں پر کیا ہے molar mass of benzine molar mass of benzine 78 ہوتا ہے تو اس کو جب solve کر لیں گے تو 1000 upon 3 into 78 کا multiply کتنا آتا ہے 2 34 اس کو solve کریں گے تو کتنا آئے گا 4.27 mol پر kg سمجھ میں آ گیا mols پر kg میں answer آئے گا ok thank you